بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو آدھی عشقال اور ان سے شروع ہونے والی چیزیں پڑھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آدھی عشقال ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر بے ہے اس کا نام بے ہے لیکن اس کی آواز بہ ہے بہ بہ اور بہ سے جتی چیزیں شروع ہوتی ہیں تو وہ آج آپ کو میں پڑھاؤں گی بہ بالٹی بہ بالٹی بہ بالٹی بہ 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 یہ آدھی عشقال ہے اور آدھی عشقال کی ہم آوازیں نکالتے ہیں اس کا اپنا نام بے ہے لیکن اس کی آواز ہے بہ اس کو کبھی بھی ہم بے نہیں پڑھیں گے بے جب یہ پوری عشقال ہوتی ہے اس کو ہم بے بولتے ہیں لیکن اس کو ہم آواز سے ہی بولیں گے جو کہ ہے بہ 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 ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھا بہ اور بہ سے شروع ہونے والی چیزیں ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں بہ بکھری بہ 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 آپ بچوں کو اسی طرح پڑھائیے ریڈنگ کروائیے پہ دوسرا حرف ہے ہمارے پاس پہ 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 کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پہ کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پہ اس کی آواز ہے پہ اس کا نام ہے پہ لیکن آواز اس کی ہے پہ پہ پیالا پہ کی شروع ہونے والی چیزیں ہم پڑھیں گے پہ پیالا پہ پیالا پہ پیالا پہ پیالا پہ پیالا پہ 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 تیسرا حرف ہے ہمارے پاس ت اس کا نام ہے تے لیکن یہ آدھی اشکال ہے اسے ہم آواز کے ذریعے پڑھیں گے یہ ہے ت ت کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں ت ت ت ت ت ت تربوز ت تربوز ت تربوز ت تربوز ت تربوز ت تربوز یہاں پر ہمارے پاس دوسرا دوسری چیز ہے تارا ت تارا ت کی شروع ہونے والی چیزیں ہیں تربوز ت تربوز ت تارا ت تارا ت تارا ت چوتا حرفیں ہمارے پاس ت ت ت ت ت کی اوپر تویں ہوتا ہے ت چھوٹا سا تویں ت ت کی باد آتا ہے ت ت ت ت ت ت تیماتر ت تیماتر ت تیماتر ت تیماتر ت تیماتر آپ ساتھ ساتھ بچوں کو رنگ بھی بتاتے جائیں کہ تیماتر کا رنگ کیا ہوتا ہے تو بچے اس طرح سیکھتے جائیں گے ت تیماتر ت تکری ت تا美國 ت تکری ت تکری ت تکری ت ترک ت ترک ت ترک ت ترک ہم نے با پا تا تا س سے شروع ہونے والی چیزیں پڑی ہیں اب ہم با پا تا تا لکھنا سیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے لکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح کی ورکشیٹس بنا سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ با پا تا تا س لکھنا سیکھ جائیں پہلے دو لائنز آپ اسی طرح ٹریسنگ کی لگائیں بچے جو ہے وہ ٹریس کریں گے جیسے میں اب پا کو ٹریس کر رہی ہوں اور نیچے تین نکتے لگا رہی ہوں دو لائنز وہ خود ہی ٹریس کریں گے تو ان کو تھوڑا بچ سمجھ آ جائے گی اب یہاں پر ایک ڈاٹ لگائیں اور ایک ایرو چھوٹا سا لگائیں تاکہ بچے کو پتا ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے اگر آپ ایسے اوپر ایرو لگائیں گے تو بچے اوپر جائے گا اگر آپ نیچے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی سیدھی لائن لگانی ہے اور اسے نیچے سے ایسے موڑ دینا ہے اور ایک نکتہ لگائیں تو یہ ہو گیا ب اور یہاں پر بھی آپ ایسے ہی کریں آپ ب کی طرح ہی ایک سیدھی سی لائن لگا کر نیچے آئیں اور تھوڑا سا موڑ جائیں یہ ہو گیا ہے پ سیدھی لائن لگائیں نیچے آئیں اور تھوڑا سا موڑ جائیں یہ ہے ت سیدھی لائن لگائیں نیچے آئیں نیچے کی طرف اور تھوڑا سا موڑ لیں یہ ہو گیا ہے ٹ یہ آدھی اشکال ہے اور س جسے ہم پڑھتے ہیں س س سمر س سابت س سمر سمر س کے تین نکتے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اسی طرح بچے کو اگر آپ ایک نکتہ لگا کر دیں اور ایک چھوٹا سا ایرو لگا دیں تو بچے کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے اور آپ اسے اسی طرح ب پ ت ت س سکھا سکتے ہیں اور یہ ورکشیٹ آپ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں ب پ ت ت س آپ نے چھوٹی سی لائن لگانی ہے جہاں لگانے ہیں وہاں پر نکتہ لگائیں تاکہ بچا Morrison جو ہے وہ کئی سے بھی شروع کر سکتا ہے وہ ایسے بھی شروع کر سکتا ہے on owl تو یہ غلط ہے ہمارے پاس آپ نکتہ اور 0 ضرور لگائیں تاکہ بچے کو بتاؤ کہ ہم نے نیچے آنا ہے اور ہم نے اس لائن کو تٹچ کرنا ہے اگر بچہ لائج سے اوپر لکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس غلط ہے پچے کو ہم نے سمجھانا ہے کہ آپ نے اس لائن تک آنے لائن کو ٹچ کرنے اس سے نیچے نہیں جانا ایسے یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے صحیح اشکال جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسے ہیں جو لائن سے ٹچ کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو وہ لائن سے نیچے آتی ہے تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں جیسے کہ دال کہ آپ نے اسے تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے تو یہ ہم سمجھاتے ہیں بچوں کو آپ اسی طرح ورکشیٹز بنا کے دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہ سیکھیں پریکٹس کرتے رہیں ایک دو دفعہ صرف آپ ان کو ٹریسنگ دیں کہ بچے جو ہیں وہ نکتے پر ہی لکھیں آپ لکھ کر دیں اگلی دفعہ انہیں نکتے اور ایرو سے لکھنا سکھائیں تھینک یو